علم نور ہے سوال یہ کیا گیا کہ سنا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں اگر کوئی شخص چار اقعت نفل قضاء عمری کی نیت سے پڑھے تو اس کی ستر سال کی قضاء نمازیں معاف ہو جاتی ہیں تو کیا یہ درست ہے تو اس حوالے سے گزارشی ہے کہ ایسا کونسپٹ کہ چار اقعت نفل پڑھیں گے جمعہ تلویدہ کے دن تو ستر سال کی قضاء نمازیں معاف ہو جائیں گی یہ بالکل بیس لیس ہے غلط ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا حدیث میں موجود ہے بلکہ جتنی نمازیں قضاء ہو چکی ہیں جب تک ان کو نہیں پڑھا جائے گا تب تک وہ ادا نہیں ہوں گی چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسیہ صلاتا فلیسلی اذا ذاکرہا لا کفارت لہا الا ذالک یعنی جب تم میں سے کوئی شخص نماز کو بھول جائے تو جب اسے یاد آئے وہ نماز ادا کرے کہ نماز کے ادا کیے بغیر اور کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے اس کے علاوہ شرح زرقانی علی المواہب اللہ دنیا میں ہے یعنی یہ جو بعض کنٹری میں ایک رسم رواج چل پڑا ہے کہ لوگ جمعت الودا کے بعد پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ سال بھر یا زندگی بھر کی نمازیں جو قضاء ہو چکی ہیں ان کا یہ کفارہ ہے تو یہ بات بہت ساری ایسی وجوہات کی بنا پر حرام ہے جو کسی بندے سے مخفی نہیں ہے حازمہ زہر علی واللہ رسول اعلم بالسواب